دو دنوں میں اغوانستان کے حوالے سے دو اہم کانفرنسیں ہوئی ہیں ایک بھارت میں نیسے لیول کی ہوئی جس میں وستی ایشیائی ریاستوں سمیت روس نے حصہ لیا جبکہ اس میں پاکستان اور چین نے شرکت سے انکار کر دیا تھا تو دوسری ٹرائیکر پلس ون کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی کانفرنس بھارت کی جانب سے افغان معاملے پہ ریلیونٹ رہنے کی ایک کوشش تھی جبکہ روسی دمائندہ خصوصی نے واضح الفاظ میں کہا کہ افغان کانفرنسوں کے ذریعے افغان معاملے کو پیچیدہ کرنا بہتر نہیں ہوگا انہوں نے بھارت کو باور کروایا کہ وہ سپوائلر کا رول ادا نہ کرے اسلام آباد میں گیارہ نومبر کو ہونے والی کانفرنس میں روس، چین، امریکہ اور پاکستان شریک ہوئے جبکہ غان وزیر خارجہ بھی اس موقع پہ اسلام آباد میں موجود تھے اس ہائی لیول کانفرنس میں افغان عوام کی مدد کا اصولی فیصلہ ہوا افغانستان کی معیشت امریکہ کی جانب سے لگائی پابندیوں اور افغانستان کے اپنے فنڈز منجمت ہونے کی وجہ سے سخت زوال پزیر ہے بین الاقوامی اداروں کے مطابق افغانستان ایک انسانی علمیہ کے دہانے پہ کھڑا ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مطابق امریکی انخلاق کے بعد افغان معیشت تیس فیصد تک گٹ چکی ہے لیکن دو ہزار تئیس تک خدشہ ہے کہ افغان عبادی کا نائنٹی فائف فیصد حصہ خط غربت سے نیچے چلا جائے گا امریکہ کی جانب سے تیز انخلاق ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا جس کا مقصد فاتح طالبان حکومت کو انگنت مسائل میں انتقیلنا تھا ایک طرف امریکہ نے جدید اسلحہ پیچھے چھوڑا تو دوسری طرف افغان حکومت کے اکاؤنٹس فریز کر دیئے جس کی وجہ سے آج جہاں طالبان کی کاوشوں سے امن تو آیا ہے لیکن دوسری طرف تنخواہوں کی عدم ادائیگی پیسے کی کمی کی وجہ سے سے افغانستان ایک بر پھر بد امنی کی طرف جا سکتا ہے امریکہ یہ جانتا ہے کہ افغان معاملے پہ افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک ایک صف پر ہیں اسی لئے وہ جلد بازی میں نکلا تاکہ معاشی بدحالی کی وجہ سے وہ سپیس جو امریکہ کھو چکا ہے وہ طالبان سے حاصل کر سکے اور اگر طالبان لائن پہ نہیں آتے تو معاشی بدحالی کی وجہ سے ملک آپسی لڑائی میں اُلج جائے اور اس طرح بھی وہ سپیس حاصل کر لے روس میں چند ہفتے پہلے ہونے والی موسکو کانفرنس اور اس سے پہلے جی ٹونٹی کانفرنس میں چین اور روس نے مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان کا پیسہ ریلیس کیا جائے اور امریکہ اور اس کے اتحادی جنہوں نے بیس سال تک افغانستان پہ قبضہ رکھا وہ افغان ریکنسٹرکشن میں سب سے زیادہ حصہ ڈالے برسل سے آنے والی خبروں کے مطابق امریکہ افغان طالبان کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس سلسلے میں امریکی سیکریو آف سٹیٹ نے روس سے رابطہ بھی کیا ہے